رب تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں ہے سرحد کے ایک دوست ملے مجھے فرمانے لگے کہ بارش پشلت انہوں میں بڑی پریشانی تھی تو ایک مسجد کے نمازیوں نے مشورہ کیا کہ سلاتل استسکاہ پڑھنی چاہیے جو کہ اللہ رب نے اسے بارش مانگنے کے لئے نماز پڑھتے کھلے میدان میں امام صاحب کو نماز کے وقت کہہ دیا امام صاحب آپ اعلان فرما دیں کہ سلاتل استسکاہ فلان دن پلان گرونڈ میں پڑھ لیں گے امام صاحب نے فرمایا بعد میں اعلان کرتا ہوں جیب سے پیسوں کی ایک تھیلی نکالی اور فرمایا کہ بھئی یہ پیسوں کی تھیلی ہے یہ کس کی ہے یہ مجھ سے آکے وصول کر لے اس لئے نمازیوں میں سے کئی کھڑے ہو گئے ایک کہنیا لگا کہ یہ میری ہے دوسرا کہنیا لگا کہ یہ میری ہے تیسرا کہنیا لگا میری ہے ہاتھا پائی پر نوبت آگئی امام صاحب نے فرمایا بارش جو نہیں ہو رہی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھیلی ایک ہے تم اپنی بے ایمانی کا حال دیکھ لو سب کہہ رہے ہو کہ یہ میری ہے میری ہے بارش کیسے ہوگی بارش جو ہے اس طرح نہیں ہوگی پہلے اپنی ان بے ایمانیوں سے توبہ کرو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے توبہ کی علامات کیا ہیں آخری بات ارس کروں ایک آدمی گناہ کرتا ہے یہ کیسے پہچھ رہے گا کہ اس آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی محدیسین نے اس کی کچھ علامت لکھی ہے نمبر ایک فرمایا کہ جو آدمی گناہوں کی زندگی میں مبتلا تھا اس کی توبہ کی قبولیت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے گا برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے گا جو آدمی گناہوں کی زندگی سے نکلنے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے تو وہ آدمی سمجھے اس کی گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا نمبر دو محدیسین نے فرمایا کہ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کما حقہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر بھی یہ سمجھ لیں گے اور آثار ہیں یہ اس چیز کے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے نمبر تین محدیسین نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرے اس کے توبہ کی قبولیت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیٹیوں کی طرف رغبت ہو جائے جس کی زندگی کا یہ شعار بند ہے سمجھو اس کے گناہ کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے مقبول بندوں کی صفح میں شامل فرمائے گناہوں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مارنا رب سواء لا الہ الا اللہ لا الہ